اے دلے بے خبر بائی مریم عزیز یہ جیہ ہے اکرام علی کی آواز پر ڈائننگ دور میں بیٹھے سارے نفوس کے گردنیں ان کی طرف گھوم گئیں وہ سب حیرانی سے اکرام علی کے ساتھ کھڑی سہمی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے خود پر جمعی سب کی نزجوں کو محسوس کر کے وہ مزید سہم گئی اور جیہ یہ زکیہ تمہاری ممومانی انہوں نے سنجیدہ صورت یہ بیٹھی عورت کی طرف اشارہ کیا یہ احسان میرا بیٹا اور یہ فیض میرا چھوٹا بیٹا اور یہ آئیشہ ہے میری بیٹی جیہ نے باری باری تینوں کی شکل دیکھی وہ بھی اسے دیکھ رہے تھے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ گھوڑ رہے تھے آو جیہ بیٹوں کھانا کھاتے ہیں اکرام علی نے جیہ کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور خود ہی چاول اس کی ٹلیٹ میں نکالے جسے وہ آہستہ آہستہ کھانے لگی زکیہ سمیت وہ تینوں سوالیاں نظروں سے اکرام علی کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ مکمل طور پر انہیں نظر انداز کر کے جیہ کی ناز برداری میں مصروف تھے آئیشہ آج سے جیہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہے گی آئیشہ نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا لیکن باپ کا چہرہ دیکھ کر خاموش رہ گئی یہ آپ کس کھولے آئے ہیں جیہ کی کمرے سے نکلتے ہی زکیہ بیگم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کے سر پر پہنچ گئی بتایا تو ہے جیہ ہے اکرام علی مطمئن انداز میں بولے اور ان کے مطمئن انداز پر زکیہ اتنا ہی چڑ کر بولی پتہ چل گیا ہے جیہ ہے پر ہے کون عمران کی بیٹی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا خوش دن پہلے میں تو صرف اس کی آیادت کے لیے گیا تھا پر نہیں جانتا تھا کہ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ وہ جان کی بازی ہار جائے گا اس کی بیوی بھی ساتھ تھی یہ بچی دو دن سے ہسپتال میں بے یاروگل مددگار بیٹی تھی عمران کی جان لشائد اسی لیے رکی ہوئی تھی کہ بچی کو کسی کے سپورت کر سکے میرے پہنچنے پر جیہ کو میرے حوالے کر دیا کہتے ہوئے ان کا لہجہ نم ہو گیا سن کر زکیہ کو افسوس ہوا اس لیے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی لیکن سوئی تو وہیں اٹکی ہوئی تھی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتنی بڑی ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت تھی جوان بچی ہے گھر میں جوان لڑکے ہیں کچھ تو اکل سے کام لیتے دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا اب کے وہ گسے سے بولے ایک مرتا ہوا آدمی مجھ سے مدد مانگ رہا تھا اور میں انکار کر دیتا چک کہ وہ انسان جو میرا محسن بھی ہے میرا کزن میرا چچا ذات تم اچھی طرح جانتی ہو میرے ماں باپ بچپن میں چل بسے تھے عمران کے امی ابو نے مجھے پالا پوسا آج اس مشکل وقت میں میں اس مرتے ہوئے کو کی موت کو اور مشکل بنا دیتا یہ جو کاروبار ہے جس سے لاکھوں روپے آتے ہیں جن سے تم اور تمہارے بچے عیش کرتے ہیں اس کاروبار کا آگاز کرنے کے لیے مجھے پیسے جیا کے باپ نہیں دیے سمجھ گئیں تم اور آئندہ اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کرنا وہ یہاں ویسے ہی رہے گی جیسے عائشہ رہتی ہے اکرام علی نے اتنے گسے سے انہیں ٹوکا کہ وہ مزید کچھ کہہ ہی نہ سکیں ان کے سامنے جگمگاتے چہرے کے ساتھ جیا کھڑی تھی مجھے پتا تھا میری بیٹی مہنتی ہے پر اتنی زیادہ مجھے اندازہ نہیں تھا انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر ماتھا چومہ سامنے سوفے پر بیٹھے فیض اور زکیہ نیکی ناتوز نظروں سے اس محبت کے مظاہرے کو دیکھا آگے کیا سوچا ہے وہ اس سے پوچھ رہے تھے ابو میں میڈیکل میں جانا چاہتی ہوں اس نے جیچکتے ہوئے اپنے خواہش بیان کی ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں ضرور جیسا تم چاہو اکرام علی کی کہنے پر زکیہ نے بے ساتھا کفت سے پہلو بدلا بس یہی قصر رہ گئی تھی اس لئے پالک لڑکی پر سب کچھ لٹا دیا جائے سگی اولاد بس مو دیکھنے کے لئے ہے دل کی بھڑاس انہوں نے پاس بیٹھے فیض کے کان میں نکالی اور وہ پوری طرح ماں سے متفق تھا میری خواہش تھی کہ حسان فیض یا آئیشہ میں اسے کوئی میڈیکل جوائن کرتا لیکن افسوس اکرام علی نے افسوس سے سر ہلایا لو اب اور سنو زکیہ نے سر جھٹکا اور گستے سے اس فساد کے جڑ کو دیکھا جس کی وجہ سے سگے باپ کو اپنی اولاد نکمی محسوس ہو رہی تھی حسان نے تو خیر انٹر میں اتنے نمبر نہیں لیے فیض نے تو ٹوپ کیا پر میرے لاکھ کہنے پر میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لیا اس نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے انہوں نے ناراضگی سے سے دیکھا جو موبائل پر مصروف ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اور آئیشہ وہ تو ہے ہی نکمی اسے سوائے فیشن کے کچھ نہیں سوچتا اس بار زکیہ کا صبر جواب دے گیا اکرام صاحب کبھی تو اپنے اولاد کی بھی تاریف کر لیا کریں ہر وقت گیروں کے سامنے اولاد کی ایپ جوئی ہی کرتے رہے ہیں یہاں گیر کون ہے اکرام صاحب نے کندے اچھکا کرتی کہ نظروں سے پوچھا تو وہ ہر بڑا کر رہ گئی ان کو چھوڑو بیٹا تم بتاؤ گفٹ کیا چاہیے وہ جیہ سے مخاطب ہوئے کچھ نہیں ابو نہیں بیٹا تو کلوف کی بات نہیں اتنی بڑی امپروومنٹ ہے تمہاری گفٹ تو تمہیں ضرور ملنا چاہیے اور اگر بغیر کسی جھچک کے مجھ سے کوئی چیز مانگو گی تو مجھے خوشی ہوگی جیا کچھ تیرین کا چہرہ دیکھتی رہی جو اس کے انتظار اس کے جواب کے منتظر تھے لیپ ٹوپ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فرمائش کی ڈن کل ہم دونوں جا کر لے آئیں گے اب کے فیض نے بڑی سنجیدگی سے باپ کو دیکھا اور ایسی ہی فرمائش میں نے بھی کی تھی تب تو آپ نے کہا تھا کہ فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے ہاں کہا تھا کیونکہ تمہارے پاس آل ریڈی لیپ ٹوپ ہے لیکن وہ پرانا ہو کیا ہے پرانا ہے لیکن کام تو ٹھیک کرتا ہے نا سو مجھے اب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے سو مجھے اب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے تمہارے باپ کا زیادہ ہی دماغ خراب ہو گیا ہے اسے ضرورت سے زیادہ سر چڑھا رکھا ہے اور یہ بھی پھیلتی جا رہی ہے زکیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کر ڈالیں آپ کو پتہ ہے اس نے لیپ ٹوپ کی فرمائش کیوں کی فیض کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگیں کچھ مہینے پہلے میں نے ابو سے لیپ ٹوپ کی بات کی تھی انہوں نے صاف منع کر دیا تب یہ بھی وہاں موجود تھی فیض نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے جیا باہر گئی تھی اور ابھی جو ابو کی لادنی نے یہ فرمائش کی ہے صرف مجھے جتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے اس کی اہمیت کہ تو میں ایسی تیسی کروں گی دیکھنا تم زکیہ کا گسہ اور زیادہ بھڑ گیا امی وہ تو آپ مجھ پر چھوڑ دیں دیکھتی جائیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ وہ پر سوچ انداز میں بولتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا شاہ باش تین سالوں سے یہ میرے سینے پر مونگ دل رہی ہے جتنی کسی عورت کو اپنی سوکن سے تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے اس لڑکی سے ہے اتنے گسے میں بھی فیض کی ہنسی نکل گئی ہنس کیوں رہے ہو زکیہ برا مانتے بولیں آپ کی مثال پر ہنس رہا ہوں ہنسو مت اور اس کی ایسی تیسی کرنے کا طریقہ سوچو وہ بجائے اس کو روکنے کے اور شہ دے گئی تھی اس نے بہت احتیاط سے لیپ ٹوپ اپنی رائٹنگ ٹیبل پر رکھا اور پیار سے اس پر ہاتھ بھیرا اور خوبصورت سی مسکرہت کے ساتھ بیٹ پر رکھے شوپر میں سے اپنے کپڑے نکالے جو اکرام علی نے اسے لے کر دیئے انہیں اٹھا کر اس نے اپنی وارڈروپ میں سیٹ کیا اور خود کپڑے تبدیل کرنے کے لئے واشیو میں چلی گئی جب وہ واپس آئی تو فیض کو اپنے کمرے میں دیکھ کر رکھ گئی وہ ٹیبل پر رکھے اس کے لیپ ٹوپ کو دیکھ رہا تھا دروازہ کھلنے پر موڑ کر اسے دیکھا لے آئی ہو لیپ ٹوپ اچھا ہے اس نے لیپ ٹوپ اٹھا لیا لیکن افسوس یہ اب تمہارا نہیں جیا بے ساکتہ دو قدم آگے بڑھی فیض بھائی یہ ابو نے مجھے لے کر دیا ہے جانتا ہوں اسی لئے تو لے رہا ہوں لیکن بدلے میں تمہیں اپنا لیپ ٹوپ بھی دے رہا ہوں اور اگر تمہیں شکایت کرنے کی خجلی ہو تو شوک سے کرو نتیجہ کیا ہوگا ہمیشہ کی طرح ابو تمہاری وجہ سے میری انسلٹ کریں گے اوکے میں تیار ہوں وہ کندے اچھکا کر بولا لیکن یہ لیپ ٹوپ تمہیں نہیں ملے گا جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے اگر وہ مجھے نہیں ملتی تو میں اسے کسی اور کے قابل نہیں چھوڑتا فیض نے اگر یہ سب کچھ اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ وہ واقعی ڈر گئی تھی اور فیض اس کے چہرے سے اس کا ڈر پڑھنے میں کامیاب ہو گیا اس لیے کھل کر مسکر آیا امید ہے میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی وہ ایسے کمرے سے نکلا تھا جیسے کوئی فاتح نکلتا ہے اس کے جاتا ہی کب سے زبط سے روکے آنسو اس کی آنکھوں سے جلکے اسے یہاں رہتے تین سال سے زیادہ ہو گئے تھے لیکن گھر میں انسان ضرر لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں رہنے والے انسانوں کے دل میں اس کے معاملے میں اتنی سکتی کیوں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ مکمل طور پر ایڈیسٹ ہو گئی تھی یا سب بھول گئی تھی اس سے اپنے ماما پاپا بہت یاد آتے تھے لیکن اب کبھی بھی اس کی زندگی میں وہ واپس نہیں آ سکتے تھے وہ حقیقت پسند تھی اس نے چھوٹی سی عمر میں سمجھوتا کرنا سیٹھ لیا تھا اس لیے تو اس نے اس گھر کو اور اس کے مکینوں کو اپنا لیا لیکن وہ اسے نہیں اپنا سکے کیونکہ ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی جبکہ اس کے پاس ان کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی اور رشتہ صبح اس کا فیزکس کا پیپر تھا وہ پرے انہاما کے ساتھ پڑھنے میں مصروف تھی جب آئیشہ نے اس کے پیچھے آ کر زور سے آواز لگائی جیا کیا ہوا وہ گھبرا کر پلٹی کب سے آوازیں دے رہی ہوں بحری ہو گئی ہو کیا جواباں وہ کافی بد لحاظی سے بولی جیا خاموشی سے سوال نظروں سیسے دیکھنے لگی امی تمہیں بلا رہی ہیں اچھا تم چلو میں آتی ہوں ایشہ نے ایک نظر اس کی گوت میں رکھے نوٹس اور ریجسٹر کو دیکھا نہیں ابھی چلو ضروری کام ہے جیا گہرا سانس لے کر رہ گئی جب وہ لاؤنج میں آئی تو زکیہ کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی وہ سلام کر کے زکیہ کو دیکھنے لگی امی آپ نے مجھے بلایا زکیہ نے ناغواری سیسے دیکھا کتنی دفعہ تم سے کہا ہے کہ مجھے امی مت کہا کرو سبکی کے حساس سے جیا کا چہرہ سرک ہو گیا میری بہن ہے ریحانہ اسلام آباس سے آئی ہے کچھ دن یہیں رہیں گی میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں تم ایسا کرو پلاو کے ساتھ آلو گوشت بناو جی وہ ڈھیلے ڈھلے انداز میں چلتی کچن کی طرف بھڑ گئی پیاس کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سچ مجھ کے آنسوں آ رہے تھے زکیہ جانتی تھی کہ صبح اس کا پیپر ہے پھر وہ بھی وہ اسے کام کرنے کے لیے کچن میں بھیج چکی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب جان بوچ کر کرتی ہیں اسے تنگ کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے حسان نے حیرت سیسے دیکھا کھانا بن رہا ہے حسان بھائی وہ لہجے کو زبردستی خوشگوار بنا کر بولی کل تمہارا پیپر ہے نا جی وہ اب رکھ مور کر چاول دونے لگی عائشہ حسان نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو آواز دی جی بھائی وہ بھاگتی ہوئی آئی جیا اکیلے کھانا بنا رہی ہے کل اس کا پیپر ہے تم اس کی ہیلپ کرا دو حسان کے سامنے تو عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کے جاتے ہی وہ غصے سے جیا کے سامنے آئی اتنا کون سا پہاڑ توڑ رہی تھی جس کو کھوٹنے کے لیے تمہیں میری ہیلپ چاہیے میں نے تم سے کوئی ہیلپ نہیں مانگی جیا کا دیان ہنڈیا پر مرکوز تھا تو حسان بھائی کو خواب آیا تھا عائشہ پلیز اگر تم میری ہیلپ کر سکتی ہو تو کرو ورنہ جاؤ تم عائشہ تیش کے مارے اتنا ہی بول سکی اس نے آکے بھڑ کر پانی کا بھرا ہوا جگ ہنڈیا میں انڈیل دیا اور آلو گوشت کے لیے کاتے ہوئے اور آلو گوشت کے لیے کاتی ہوئی پیاس اٹھا کر ڈسٹ وین میں پھینک دی لو کر دی تمہاری ہیلپ عائشہ نے اس تہہیزائیہ انداز میں مسکرا کر ہاتھ جھاڑے اور باہر نکل گئی جیا کا دل چاہا وہ چیک چیک کر روئے لیکن اسے صبر سے کام لینا تھا گھر میں مہمان تھے اسے مزید تماشا نہیں لگوانا تھا وہ دوبارہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی لیکن وہ جتنی جلدی کر رہی تھی اتنا خراب ہو رہا تھا کیا کر رہی ہو جیا اکرام علی کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا جبکہ وہ اس کا رویا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو کر کچن کے اندر آ گئے کیا بات ہے طبیعت ٹھیک ہے تمہاری جی ابو بس یہ کھانا نہیں بن رہا مجھ سے کہتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھیں آنسویں سے بھر گئیں بیٹا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے شازیہ خود کرے گی تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو شازیہ باجی چھٹی پر ہیں اور مجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا کل میرا پیپر ہے اور اتنی زیادہ تیاری کرنے والی ہے اس لیے دھیان بار بار ادھر جا رہا ہے تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے جاؤ تم جا کر پیپر کی تیاری کرو لیکن ابو آنٹی وہ ججک کر بولی ان کو چھوڑو میں ان سے خود بات کر لوں گا تم جاؤ ریلیکس ہو کر تیاری کرو ان کے پوچھکارنے پر وہ گہرا سانس لیتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گی آپ آج جلدی آ گئے زکیہ اکرام صاحب کو اس وقت دیکھ کر حیران ہوئی ہاں گھر کے پاس تھوڑا کام تھا سوچا گھر کا چکر لگا لوں وہ کوٹ اتار کر سوفے پر بیٹھ کے ریحانہ آپ آئی ہیں ہاں میں مل کر آ رہا ہوں ان سے وہ آنکھیں مسلتے بولے چلو اچھا ہے آپ کے لئے چائے بنواؤں کیونکہ پھر مجھے آپ کے ساتھ بازار کے لئے نکلنا ہے نہیں ابھی ضرورت نہیں کہہ کر وہ انہیں دیکھنے لگے زکیہ تمہیں پتا بھی ہے جیا کے پیپرز ہو رہے ہیں پھر بھی تم نے اسے کچن میں مصروف کر رکھا ہے زکیہ جو پرز میں کچھ تلاش کر رہی تھی ان کے ہاتھ ایک دم رکے لگا دی آپ کی لادلی نے شکایت اس نے کوئی شکایت نہیں کی وہ ماتے پر بل ڈال کر بولے اندھا نہیں ہوں میں تمہارا کیا برطاؤ ہے اس کے ساتھ مجھے نظر آتا ہے تو میں نے نوکر نہیں ہے وہ اس گھر کی تو میں نے کب کہا ہے کہ وہ نوکر ہے اگر گھر کا کام کرتی ہے تو کیا نوکر ہو گئی اور میں جو کچن سنبھالتی ہوں وہ جہاں آئیشہ جو کام کرتی ہے یا وہ نوکرانی ہے آئیشہ کب کرتی ہے کام مجھے تو نظر نہیں آتی وہ الٹا ان سے پوچھنے لگے آپ کو ہمیشہ آپ کی اپنی اولاد ہی بری لگتی ہے پہلے فیض اب آپ آئیشہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں بات کو الٹا رکھ مت دو زکیہ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو آپ آئی ہیں اسلام آباد سے ان کے ساتھ میں بازار جا رہی تھی آئیشہ نے بھی ساتھ جانا تھا شازیہ چھٹی پر ہے اس لیے اس سے کہا کھانا بنا لے اب مجھے کیا پتا تھا کہ اسی اتنی مصیبت پڑ جائے گی لڑکی ذات ہے کل کوئی اس کی شادی کرنی ہے پھر جب اسے کچھ نہیں آئے گا تو بھی آپ مجھے ہی برا بھلا کہیں گے کہ کچھ سکایا نہیں توبہ بھلائی کا زمانہ نہیں وہ گسے سے بیک کی زپ بند کر کے کھڑی ہوئیں اب میں کچھ نہیں کہوں گی اپنی لادلی کو آپ خود سنبھال لیں زکیہ بات کو مت بڑھاؤ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اسے اگنور کر دو بس اس سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ وہ یتیم بچی ہے اسے ہمارے پیار اور ہمدردی کی ضرورت ہے اس پیار اور ہمدردی کے لیے آپ کافی ہیں کہہ کر وہ باہر نکل گئیں جب کہ وہ افسوس سے سر ہلا کر رہے گئے وہ واپس آئی تو آئیشہ ان کے انتظار ملون میں ٹہل رہی تھی خیر ہے نا اس کا انداز ایسا ہی تھا کہ انہیں پوچھنا پڑا امی اگر آج کچھ بنانا نہیں تھا تو مجھے بتا کر جاتی میں کچھ آرڈر کر دیتی اب فیض بھائی اور حسان بھائی دونوں بھوکے بیٹھے ہیں حسان بھائی تو چلو برداشت کر لیتے ہیں فیض بھائی کا پتہ ہے نا آپ کو گسے میں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اتنا گسہ کر رہے تھے اسی لیے میں باہر آ گئی آئیشہ بیٹا تم لڑکی ہو اگر کچھ نہیں بنا تھا تو تم خود بنا لیتی اس میں کیا مشکل تھا زکیہ کے بجائے ریحانہ نے جواب دیا تو آئیشہ ہڑ بڑا کر ماں کو دیکھنے لگی اس کو چھوڑے آپا زکیہ نے ریحانہ کا دھیان وہاں سے ہٹایا جب میں جیا سے کہہ کر گئی تھی کھانا بنا لے تو پھر اس نے کیوں نہیں بنایا مجھے نہیں پتا آپ کے جاتے ہی وہ کمرے میں گھز گئی بہانہ بھی ہے اس کے پاس کہ کل اس کا پیپر ہے اس لڑکی نے تو میرا جینہ حرام کر دیا ہے وہ گسے سے اندر بڑھی آپا آپ بیٹھیں میں آتی ہوں کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی جہاں سے فیض آ رہا تھا امی اگر آپ کو شوپنگ پر جانے کا اتنا ہی شوک ہوتا ہے تو کچھ بنا کر جائے کریں اس نکمی کے سر سارا گھر چھوڑ جاتی ہیں جس کو انڈا تک اُبالنا نہیں آتا آہستہ بولو چی کیوں رہے ہو انہوں نے گھرکنے کی انداز میں اسے گھور کر پیچھے سوفے پر بیٹھی بہن کو دیکھا گلت کیا کہہ رہا ہوں وہ اب بھی ناراضگی سے بولا پاگل کیوں ہو رہے ہو بنا دیتی ہوں میں کچھ مہربانی ہوگی آپ کی اب میں باہر سے ہی کچھ کھا لوں گا ارے فیض وہ اسے پکارتی رہ گئی لیکن وہ گھسے سے باہر نکل گیا ان کا گھسہ مزید بھڑ گیا انہوں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا وہ جو بڑے انہاماک سے پڑ رہی تھی چونک کر دروازے کو دیکھنے لگی اور زکیہ کو دیکھ کر کھڑی ہوئی میں نے تم سے کچھ کہا تھا وہ نہائی سنجید کی سیس کے سامنے جا کھڑی ہوئی جی آنٹی وہ پریشانی سے نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی کچھ پوچھ رہی ہو تم سے خانہ بنانے کو کہا تھا تم سے پھر کیوں نہیں بنا تمہاری اتنی جرت ہو گئی کہ تم میری حکم عدولی کرو آنٹی میں نے آدھی ہنڈیاں بنا لی تھی لیکن آئیشہ نے اس میں پانی ڈال کر خراب کر دیا تو ابو نے کہا کہ وہ باہر سے آرڈر کر دیں گے اس لیے میں نے زوردار تھپڑ کی وجہ سے اس کی بات عدولی رہ گئی وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ان کا مو دیکھنے لگی خبردار آئندہ میری بیٹی کا نام لیا ایک تو گلتی کرتی ہو اوپر سے میری بیٹی کو بددام کرتی ہو شاید اب تک اس گھر میں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوا جہ گھر میرا ہے آئیشہ کا ہے وہ تمہیں حکم دے سکتی ہے لیکن تم نہیں آئندہ اگر اس سے اس لہجے میں بات کی یا آئیشہ اور میرے بارے میں کسی بھی قسم کی شکایت اکرام صاحب سے کی تو تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں بولی اس کا بایا گال پوری طرح سے جل رہا تھا آنکھوں میں زیادہ جلن ہو رہی تھی اسے اپنی حیثیت کا اندازہ تھا لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی ہر بار ایک نئے انداز سے اسے اس کی حیثیت کا اندازہ کروایا جاتا پھر اس سے پڑا ہی نہیں گیا اور ساری رات اس نے روتے گزار دی اس کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اکرام صاحب اسے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اس لئے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سے سامنا ہو ان سب کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کالیج کے لئے نکل گئی وہ سیدھی کینٹین میں گئی بسکٹ اور چائے پی کر اس کے حواظ کچھ بحال ہوئے توبہ ہے یار سارا کالیج چھان مارا اور تم یہاں چائے سے لطف انداز ہو رہی ہو وہ میرا تیزی سے بولتی ہوئی بولی طبیعت ٹھیک ہے تمہاری ہم جیا نے سر ہلانے پر اقتفاہ کیا پھر کچھ ہوا ہے امیرہ نے سنجیدہ سے اس سے سوال کیا جیا نے جواب دینے کے بجائے کلائی پربندی گھڑی کی طرف دیکھا پیپر شروع ہونے والا ہے چلو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں امیرہ نے بھی ایک نظر اسے دیکھا اور گہرا سانس لے کر کھڑی ہو گئی پیپر ختم ہوتے ہی امیرہ اسے زبردستی کنٹین لے آئی ساموسوں اور کوک کا اوڈر دے کر وہ جیا کو دیکھنے لگی اب بتاؤ کیا ہوا ہے ہونا کیا ہے وہی جو ہر بار ہوتا ہے بہت بے دلی سے اس نے اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا اس طفعہ کیا بہانہ بنایا گیا کھانا نہیں بنایا تھا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے حد ہوتی ہے یار امیرہ نے گسے سے اسے دیکھا تم سے جواب کیوں نہیں دیا جاتا نہیں دے سکتی یتیم ہوں نا یہ تو ابو کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے پیار عزت اور چھت دی لیکن باقی سب کرویا میرے ساتھ اتنا خراب ہے کہ ان کی بے عزتی ابو کے حسان پر بھاری پڑھنے لگتی ہے میں ہر طرح سے ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی سب کو شکایت رہتی ہے میرے سمجھ پر نہیں آتی کہ میں ایسا کیا کروں کہ سب مجھ سے خوش ہو جائیں میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے وہ ایک تم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تو امیرہ نے بے سکتا اٹھ کر اسے بازوں کے حلقے ملیا پاگل ہو جیا تم تو اتنی بہادر ہو نہیں میں نہیں ہوں بہادر وہ اسی طرح مو چھپائے بولی حوصلہ کرو یار یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا امیرہ کی سمجھ پر نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کن الفاظ میں تسلی دے جیا یار بس کرو دیکھو ارد گرد کی لڑکیاں بھی تمہیں دیکھ رہی ہیں جیا نے اتنی مشکل سے خود پر جبر کیا تم چلو میرے ساتھ میرے گھر گیٹ کے قریب پہنچتے امیرہ نے کہا تینکیو امیرہ میں جانتی ہوں تمہیں میری فکر ہے کیا کرو یار میں کوشش کرتی ہوں سب کو اگنور کرنے کی لیکن بعض دفعہ اگنور کرنا مشکل ہو جاتا ہے مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میں کوئی گھر نہیں تمہارے دوست ہوں بلکہ بہن ہوں امیرہ نے پیار سے اس کا مو چمتے کہا تم چلو میرے ساتھ نہیں آج نہیں پھر کبھی ابھی میں تھکی ہوئی ہوں بس سونے کو دل کر رہا ہے تب ہی گاڑی اس کے قریب آ کر رکھی دونوں نے چونک کر دیکھا ڈرائیونگ سیٹ پر حسان کو دیکھ کر اس نے بے ساتھا گہرہ سانس لیا اور امیرہ کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی کی طرح بڑھ گئی ٹرائیف کرتے ہوئے حسان نے ایک نظر خاموش بیٹھی جیا پر ڈالی پیپر کیسا ہوا تمہارا بس ٹھیک تھا بس ٹھیک کیا مطلب تمہارا پیپر تو ہمیشہ اچھا ہوتا ہے جی ہوتا ہے لیکن اس طفعہ تیاری ٹھیک نہیں تھی ہم امی نے کچھ کہا نہیں وہ کوت میں رکھے بیک کی سٹریپس کو موڑنے لگی مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور امی کو بھی ضرور انہوں نے کوئی بڑا تماشا کیا ہوگا جیا کی آنکھوں میں آنسو آگئے جنہیں روکنے کے لیے وہ تیزی سے پلکوںیں جھبکنے لگی میں جتنی کوشش کرتی ہوں حسان بھائی اتنا ہی سب مجھ سے ناراض رہتے ہیں میں نے کبھی کسی کام سے انکار نہیں کیا دس پیپر کی ٹینشن میں کام نہیں ہو پا رہا تھا ابو نے کہا کہ وہ کھانا آرڈر کر دیں گے میں ریلیکس ہو کر چلی گئی ابو شاید بھول گئے آنٹی کو لگا میں نے جان بوچ کر ایسا کیا ہے میں آنٹی اور آئیشہ کی شکایتیں لگاتی ہوں میں نے ایسا کبھی نہیں کیا حسان بھائی اب کی بار وہ رو پڑی تھی حسان نے ایک نظری سے دیکھا اور سائٹ پر رکھے ٹیشو کو اس کی طرف بڑھایا تمہیں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں میں جانتا ہوں لیکن مجھ افسوس اس بات پر ہے کہ تم نے سب جانتے ہوئے بھی یہ بغیر آگئی جانتی ہو پیچھے سے ابو کتنے پریشان تھے میں نے جان بوچ کر ایسا نہیں کیا حسان بھائی بس پیپر کی ٹینشن تھی آپ جانتے ہیں نا کہ ڈاکٹر بنہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے میں ہر بات برداش کر لیتی ہوں بس جب بات میری اس خواہش پر آتی ہے تو میں اس سے دست بردار ہونے کے خیال سے ہی ڈر جاتی ہوں کل تو حد ہو گئی آنٹی نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا اسی وجہ سے میں اپسٹ تھی بات کے اقتتام پر اس نے گہرا سانس لے کر دونہ ہاتھوں سے چہرے کو صاف کیا جبکہ حسان ہونٹ بیچ گری سے دیکھنے لگا امی نے تم پر ہاتھ اٹھایا حسان نے بے حسن جیدہ آواز سے کہا تو جیہ نے چونک گری سے دیکھا پلیز حسان بھائی آپ آنٹی سے کوئی بات نہیں کریں گے انہیں آگے ہی لگتا ہے کہ میں ابو سے ان کی شکایتیں کرتی ہوں حسان نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے گاری سٹارٹ کر دی جبکہ وہ سارا راستہ پریشان رہی حسان کی کسی قسم کی باسپرس اس کی زندگی کو مزید اچیرن کر سکتی تھی حسان بھائی آپ آنٹی سے کوئی بات نہیں کریں گے گاری سے اتر کر اس نے ایک بار پھر کہا تو وہ سر ہلا کر آگے بھڑ گیا اسے سکت بھوک لگی تھی وہ موہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی تو سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے سوائے اکرام صاحب کے وہ وہیں سے مرنے لگی تھی لیکن حسان نے اسے دیکھ لیا اور آواز بھی دے ڈالی وہ جھجکتے ہوئے حسان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی حسان نے اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے پہلے دیش اس کی طرف بڑھائی اس نے جھجکتے ہوئے دیش پکڑ کر خود اس کی پلیٹ میں بھی چاول نکالے رہانہ نے مائنی خیز نظروں سے زکیہ کو دیکھا جو کہر بار نظریں پہلے ہی جیا پر گاڑے بیٹھیں تھی خانہ کیسا بنا ہے کھالا آئیشہ نے بڑے انداز سے رہانہ سے پوچھا بہت اچھا بنا ہے وہ بریانی کا چمچا موں میں ڈالتے بولیں میں نے بنایا ہے ورنہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے سوا کھانا کوئی بنا ہی نہیں سکتا کھانا وہ نہیں بنائیں گے تو لوگ بھوکے مر جائیں گے بریانی کھاتی جیا کا ہاتھ رکیا حسان نے بھی نظر اٹھا کر آئیشہ کو دیکھا اور ساتھ ہی نظر فیض پر پڑ گئے جس کے ہسوں لبوں پر ہنسی تھی کس کی بات کر رہی ہو حسان نے گستے سے پوچھا تو آئیشہ نے گر بڑا کر ماں کو دیکھا کہنا کس کو ہے ایک بات کر رہی ہے ویسے ہی آئیشہ کے وجہے زکیہ نے جواب دیا یہ ایسے ہی ایک بات نہیں امی ایک تو آئیشہ نے گلتی کی اوپر سے آپ اسے شیعہ دے رہی ہیں آئیشہ کبھی کبھی زد کرتی ہے آپ سے بدتمیزی کر جاتی ہے آپ نے کبھی اسے ڈانٹا بھی نہیں ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے اور جیا اسے بغیر کسی وجہ کے آپ نے تھپڑ دے مارا زکیہ نے بے ساکتہ بخلا کر بہن کو دیکھا حد ہوتی ہے ہر بات کی میرے گھر میں پہلے میرا شوہر اور اب میرا بیٹا اس سے وضاحت مانگ رہے ہیں میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں اب اس کی مجھے تمہیں صفائیاں دینی ہوں گی امی میں یہ نہیں کہہ رہا تم تو اپنا مو بند رکھو حسان تم اس یتیم لڑکی کا مقابلہ میری بیٹی سے کر رہے ہو امی پلیز خوف خدا بھی کوئی چیز ہوتی ہے جیا کو پانچ سال ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ابو اسے بیٹی بنا کر لائے ہیں وہ بھی اس گھر کے فرد کی طرح ہے بلکل آئیشہ کی طرح اس لئے بہتر ہوگا آپ اس سے انسانہ والا سلوک کریں کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور دیوار پر لڑکی بائیک کی جابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا اپنی صبح کے پر زکیہ کا چہرہ سرک ہو گیا زکیہ ویسے تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا رہانہ کے کہنے پر ان کا اشتیال اور پھڑ گیا لیکن انہوں نے کچھ کہنے سے گریز کیا فیض نین کا چہرہ دیکھا تو پلیٹ کھسکا کر کھڑا ہو گیا چھوڑے نہ امی اب کیوں دل برا کرتی ہیں حسان کا تو پتہ ہے نا ہے ہی ابو کا چمچہ چلے اب کھانا کھائیں وہ ان کا سر چوم کر بولا تو زکیہ مسکرہ دیں میں سرمت کی طرف جا رہا ہوں تھوڑا لیٹ آوں گا اس کے جانے کے بعد رہانہ نے گوڑ سے بہن کو دیکھا حسان کو زیادہ ہی طرف داری نہیں کرتا اس لڑکی کی شروع سے ہی آپا اکرام اور حسان دونوں کو یہ لڑکی دنیا کی مظلوم ترین ہستی محسوس ہوتی ہے اور میں جابر ترین اور وہ بھی پتہ نہیں کیسے کیسے مظلومیت کے رونے روتی ہے کہ باپ بیچا میرے مقابل آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اکرام کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حسان کی یہ طرف داری تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی ہے مطلب زکیہ کے ساتھ عائشہ نے بھی چونکرینے دیکھا کمال کرتی ہو زکیہ مجھے چند دنوں میں صاف نظر آ رہا ہے اور تمہیں اتنے سال ساتھ رہ کر انتاظہ نہیں ہوا کہ یہ طرف داری پے وجہ نہیں حسان لڑکا ہے اور جیہ خوبصورت ہے بہت ہوتی ہے پرواہ بہن کہہ دینے سے کوئی بہن نہیں ہوتا تم جانتی ہو وہ اس کی سگی بہن نہیں پوائنٹ میں تو دم تھا زکیہ کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہیں سکی میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تو بہتر ہے ابھی کچھ کر لو اس سے پہلے کے بعد تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہاں فیس پر بھی نظر رکھو اور وہ جو حسان کے بارے میں سوچ رہی تھی چوپ کر انہیں دیکھنے لگی فیس کیوں فیس بھی لڑکا ہے زکیہ کا سر بے ساکتر نفی میں گھوما نہیں آپا فیس کے پسند کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا وہ تو اس لڑکی کی شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں کجا کے اس سے محبت کی پینگیں بڑھاتا پھرے ان کے لہجے میں فیس کے لئے یقین تھا جسے سمجھ کر ریحانہ نے سر ہلا کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا ریحانہ آپا کی باتوں نے ان کی نیند اڑا دی تھی وہ بازو سر پر رکھے مسلسل شت کو گھور رہی تھی اکرام علی نے کتاب سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھا اور کتاب بند کر دی کیا بات ہے زکیہ بڑی کیہری سوچ میں لگتی ہو کوئی مسلہ ہے کیا انہوں نے نظریں گھما کر انہیں دیکھا اور اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اچھ کر بیٹھ گئی مسلہ تو کوئی نہیں بس سوچ رہی تھی کہ حسان کی شادی کر دوں کیا مجھے کسی مسلے کے بارے میں سننے کے منتظر تھے ایسی بے تکی بات سن کر پہلے حیران ہوئے اور پھر بڑے بے ساکتہ انداز میں ہنس پڑے اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے وہ برا مانتے ہمیں بولی آپ نے کرنی ہے کیوں نہیں کرنی لیکن ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے کیوں پڑھائی وہ مکمل کر چکا ہے آپ کے ساتھ فیکٹری سنبھال رہا ہے بیگم جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں اسے فیکٹری چاہتے میں اتنی چھوٹی عمر میں اسے اتنی ذمہ داریوں میں نہیں ڈالنا چاہتا انہوں نے مسکرا کر گردن کو جھٹکا دیا جیسے کوئی انسان بچکانہ بات سن کر اظہار کرتا ہے ہاں چاہے اتنی دیر میں لڑکا ہاتھ سے نکل جائے اب کو انہوں نے چونک کر زکیہ کو دیکھا کیا مطلب کچھ ہوا ہے حسان نے کچھ کہا ہے حسان نے کچھ کہا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے اب کے بار اکرام علی نے کوئی جواب نہیں دیا ان کو دوبارہ کتاب کھولتا دیکھ کر انہوں نے پھر بولنا چاہا اگر حسان کسی کو پسند کرتا ہے تو آپ مان جائیں گے کیا اکرام علی نے ایبروج کا کرینے دیکھا کوئی تو بات ہے زکیہ بیگم جو تم گھما گھما کر باتیں کر رہی ہو میں کیا پوچھ رہی ہوں وہ بتائیں ہاں اس میں کوئی حرج نہیں زندگی اس میں گزارنی ہے جس میں وہ خوش ہے اس میں ہم خوش زکیہ نے دانت پر دانت جمع کر خود کو کچھ کہنے سے روکا اولاد پر ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے میرے خواہش ہے اپنے بیٹوں کے لئے لڑکیاں میں خود تلاش کروں تو کس نے منع کیا ہے تمہیں تو ٹھیک ہے میں کل سے ہی حسان کے لئے لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کر دوں گی کہنے کے ساتھ انہوں نے گوھر سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا اور ایک اور بات بھی کرنی ہے ہاں بولو انہوں نے گہرہ سانس لے کر کتاب بند کی آپا اپنے بیٹے سرمد کے لئے عائشہ کا رشتہ مانگ رہی ہیں دیکھو زکیہ میری سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تمہیں اپنی اولاد کی شادیوں کی فکر کیوں لگ گئی ہے عائشہ ابھی ایف ایسی میں ہیں کم از کم اسے گریجویشن تو کمپلیٹ کر لینے دو اور آپا کو بتا دو کہ تین سال سے پہلے وہ ایسا سوچے بھی مت ان کا انداز دو ٹوک تھا ٹھیک ہے رسم نہیں کرتے لیکن رضا مندی تو دے سکتے ہیں نہیں ابھی نہیں پہلے میں خود چھان بین کرماؤں گا کمال کرتے ہیں آپ وہ میرا سگا بھتی جا ہے آپا کیوں دھوکہ کریں گی بات تمہاری آپا یا بھتی جے کی نہیں بات میری تسلی کی ہے اب کے بار انہوں نے کہہ کر کروٹ بدلی سائٹ لیم بھی آف کر دیا وہ مزید بات کرنے کے موٹ میں نہیں تھے اس لیے زکیہ صرف بڑھ بڑھا کر رہ گئی صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے زندگی کا ایک ہی خواب تھا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا اور ویسے تو کام کے لیے اسے روز ہی آوازیں پڑھتی لیکن آج کسی نے اسے بلایا تک نہیں تھا اور نیچے سے آتے فیض اور آئیشہ کے کہکوں کی آوازیں اس کے عصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو دروازہ کھولا گیا اس نے سامنے دیکھا حسان کو دیکھ کر آنسو میں روانی آئی وہ رائٹنگ ٹیبل کے قریب کرسی گھسیڑ کر سامنے بیٹھ گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کن لفظوں میں تمہیں تسلی دیوں کیونکہ میری باتیں تمہاری تکلیف کا مداوہ نہیں کر سکتی لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا رونا کسی مسئلے کا حل نہیں اور تم تو بہت بہادر ہو اب کے بعد جیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا حسان بھائی میں بالکل بہادر نہیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں بہادر ہوں میں نہ اپنی لیے کچھ کر سکتی ہوں نہ میں کسی کو خوشید دے سکتی ہوں ہر کوئی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے کیوں ہوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی کیوں نہ مر گئی وہ اور شدہ سے رونے لگی کیسی فضول باتیں کر رہی ہو جیا ایسے نہیں بولتے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہیں مجھ سے اسی لیے تو وہ میری ہر خواہش کو رد کر دیتے ہیں ہر خوشی مجھ سے چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہیں جیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کبھی لے کر اور کبھی دے کر تم جانے والی چیزوں کی فکر کر کے خود کو دکھی کر رہی ہو ان نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتی جو تمہارے پاس ہیں تمہاری صحت تمہاری ذہانت تمہارا اچھا کردار لیکن یہ چیزیں مجھے فائدہ نہیں دیتی حسان بھائی میں جو زندگی گزار رہی ہوں مجھے نہیں پسند اس گھر میں کیوں رہنے پر مجبور ہوں جہاں مجھے حکارہ سے دیکھا جاتا ہے ظلیل کیا جاتا ہے اگر یہ خواب میڈیکل میں جانے کا عیشہ کہوتا تو آنٹی ایسے کرتی جیسے میرے ذات کیا کیا فیض بھائی اسے ایسے ہی تنگ کرتے جیسے مجھے کرتے ہیں اگر میں آج میڈیکل میں نہیں جا سکتی تو اس کی وجہ فیض بھائی اور آنٹی ہیں وہ مجھے اتنا تنگ کرتے تھے کہ میں پرن نہیں پائی اب ان باتوں پر مجھے شکر ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں اس نے بڑے افسورس اور دکھ سے حسان کو دیکھا جیا مجھے پتا ہے امی اور فیض تمہیں تنگ کرتے ہیں لیکن کیا اب وہ تم سے پیار نہیں کرتے یا تمہیں میرے خلوص میں کوئی شک ہے مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا مسئلیت ہے جو وہ تمہیں یہاں لے کر آئے لیکن جہاں تک یتیم اور بے گھر ہونے کی بات ہے کتنے یتیم دیکھے ہیں جن کو سہارا ملتا ہے تم نے ابھی تک دنیا نہیں دیکھی کتنی خطرناک ہے ایک گھر کتنا مضبوط سہارا ہے جو ہر سرد اور گرم اور بری نظر سے محفوظ رکھتا ہے ابو نے کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی بلکہ تمہیں ہمیشہ سب سے زیادہ پیار کیا اور تم جانتی ہو فیض کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابو اس سے زیادہ تمہیں پیار کرتے ہیں تمہیں امی اور فیض کا رویہ نظر آتا ہے میرا اور ابو کا نہیں جیا نے نظروں کے ساتھ سر بھی جکا لیا اس نے پتہ نہیں جذبات میں کیا کچھ بول دیا تھا ایم سوری حسان بھائی میں پتہ نہیں کیا بول گئی وہ کنفیوز ہو کر بولی تو حسان مسکرا دیا نہیں مجھے پورا نہیں لگا میں سمجھ سکتا ہوں تم اس وقت تکلیف میں ہو اور انسان اپنوں سے ہی گلہ کرتا ہے مجھے یہ اچھا لگا تم نے مجھے کچھ سمجھا نہیں حسان بھائی اس دنیا میں ابو اور آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون پاگل سب تمہارے ہیں امی آئیشہ فیض بس انہیں تھوڑا ٹائم دو سب ٹھیک ہو جائیں گے اسے یقین نہیں تھا لیکن وہ حسان کو مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی سو خاموش رہی چلو اٹھو تمہیں امیرہ کی طرف چھوڑ آتا ہوں وہ سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگی بات کرنے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے تم اس کے ساتھ دل کھول کر بھڑا نکال سکتی ہو امی فیض میرے بارے میں سب کے بارے میں دل کھول کر برائیاں کر سکتی ہو حسان بھائی آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں وہ روحانسی ہو کر بولی مزاق کر رہا تھا یار کہو تو ابو کو فون کر کے بلالوں نہیں وہ پریشان ہوں گے اور کل جب وہ آئیں گے تو ان کا دل بھی برا ہوگا نہیں ہوگا وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا ختم نہیں ہو گئی تم دوبارہ پیپرز دے سکتی ہو نہیں اب مجھ سے نہیں ہوگا وہ نفی میں سر ہلا کر بولی تو کوئی بات نہیں بھی ایسی میٹ میشن لے لو سوچنا یہی اللہ کی مرضی ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ کھڑا ہو گیا میں باہر ویٹ کر رہا ہوں تیار ہو کر آ جاؤ شابش وہ اس کا سر تھپ تھپا کر نکل گیا وہ نیچے آئی تو حسان لاؤچ میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا ہمی میں جیا کو چھوڑنے اس کی دوست کے گھر جا رہا ہوں جانے سے پہلے اس نے ٹی وی دیکھتی زکیہ کو اطلاع دی کیوں وہ سر گھما کر اسے دیکھنے لگی مٹھائی دینے جا رہی ہوگی عیشہ نے بمشکل اپنی ہنسی روک کر اپنی بات مکمل کی صحیح کہا فیوچر کی ڈاکٹر جیا اب کی بار فیض نے بھی حصہ لیا آنسو روکنے کے چکر میں جیا کا چہرہ سرک پڑ گیا تم لوگوں کی بکواس بند نہیں ہوتی حسان نے گستے سے دونوں کو دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا اشارہ کر رہے تھے چلو جیا حسان کے کہنے پر وہ تیزی سے باہر نکلی ان کو دفع کرو یہ دونوں ایسے ہی فضول بولتے ہیں تم اپنا موٹ ٹھیک کرو حسان بیچارہ اس کو تسلیہ دے دے کر پریشان ہو گیا تھا وہ بہت کن امیرہ کے گھر آتی اور آج تو آئی بھی بغیر اطلاع کے تھی تو حیران ہونا بنتا تھا امیرہ کی امی نے تو بقاعدہ حیرت کا اظہار بھی کر دیا امیرہ کی پھپو بھی وہاں موجود تھی جنہوں نے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا اور ان کی نظریں اتنی عجیب تھی کہ وہ وہاں سے فرار کی راہیں ڈھونڈنے لگی تب ہی اندر داخل ہوتی امیرہ کو دیکھ کر گریب سوال کرنا شروع کر دیئے چلو جیا میرے روم میں جلتے ہیں وہ فوراں سے بیشتر اٹھ کر اس کے ساتھ آئی میں بتا نہیں سکتی جیا تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اور وہ جو باہر بڑے زبط کا مظاہرہ کر رہی تھی اندر آتے ہی اس کا زبط کا بندہ ٹوٹ گیا وہ میرا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیا ہوا جیا خیریت تو ہے کیوں ایسے اسے خود سے الگ کیا ٹھہرو میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں نہیں جیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا پھر بتاؤ کیا ہوا ہے میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی کیونکہ میں انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئی وہ میرا کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی حتیٰ کہ جیا کو آنکھیں صاف کر گسے دیکھنا پڑا تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے قیامت آ گئی ہو امیرا جیا نے بڑے دکھ سے اسے دیکھا تم جانتی ہو ڈاکٹر برنا میری کتنی بڑی خواہش تھی جانتی ہوں لیکن رونے سے تم کچھ بدل نہیں سکتی ہو صرف خود کو تکلیف دے رہی ہو وہ اس کا ہاتھ سہلاتے بولی میں نے کتنی محنت کی تھی لیکن سب ضائع ہو گیا اور جانتی ہو کس کی وجہ سے فیض بھائی اور آنٹی کی وجہ سے وہ جان بوچ کر ایسا کرتے تھے کہ میں پڑھ نہ سکوں شاد آنے پر وہ پھر سے رونے لگی اچھا یار رو کر ہلکان نہ کرو خود کو مجھے دیکھو میں کتنی مشکل سے پاس ہوئی ہوں سب گھر والے میرا مزاق بنا رہے ہیں لیکن میں ذرا بھی ہارٹ نہیں بلکہ میں خوش ہوں اور انجوائے کر رہی ہوں اور تم اتنی بریلینٹ سٹوڈنٹ ہو کر ایسے رو رہی ہو جیسے دنیا انٹری ٹیسٹ پر ختم ہو گئی ہو میں اب پڑھنا ہی نہیں چاہتی وہ آنسو صاف کرتے ہوئے فیصلہ کننداز میں بولی پاگلوں جیسی بات نہ کرو جیا امیرہ اب ناراضگی سے بولی تو کیا کروں پھر وہ لوگ مجھے پڑھنے نہیں دیں گے تو انکل سے کہو تمہیں ہوسٹل بھیج دیں ہوسٹل میں اکیلی وہ پریشان ہو کر بولی کیوں لوگ اکیلے نہیں رہتے جن کھا جائیں گے تمہیں اب کے بعد جیا نے کوئی جواب نہیں دیا مو دھو کر اپنا ہلیا دروست کرو میں تمہارے لئے کچھ کھانے کھولاتی ہوں اس کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا مو دھو کر باہر نکلی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بے ساکتا ہیئر برش اٹھایا کیا پکا ہے جار کل سے کچھ نہیں کھایا اب تو سکت بھوک لگ رہی ہے تب ہی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا اس نے کھلے بالوں کو تیزی سے برش کیا اور سمیٹھ کر جیسے ہی سیدھی ہوئی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس نے بے ساکتا خود پر لیا تو بٹا مزید سہی کیا سوری میں امیرہ سمجھ کر اندر آیا تھا آنے والا وضاحت تو دے رہا تھا لیکن نظریں اس پر سے ہٹانے کو تیار نہیں تھا تب ہی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی امیرہ اندر آئی اور اسے دیکھ کر حیران ہوئی کامران بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں تم سے چارجر لینے آیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ کمرے میں کوئی اور ہے امیرہ ٹرالی بیٹ کے پاس رکھ کر ڈریسنگ طرف آئی اور چارجر درہ سے نکال کر اسے تھمایا تھانکس کزن لیکن تعرف تو کروایا نہیں تم نے یہ میری دوست ہے یہ کیسا تعرف ہے کامران نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کیسے کرواتے ہیں تعرف امیرہ نے اب کمر پر ہاتھ ٹکا کر اسے گھورا ایسے اس نے گلہ کھنکار کر جیا کو دیکھا میرا نام کامران ہے میں امیرہ کا پھپوزاد ہوں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور ابھی تک سنگل ہوں تین بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور آپ وہ اب جیا سے پوچھ رہا تھا اور جیا پہلے ہی اس کے یوں دیکھنے اور کھڑے ہونے پر جز بز تھی اس نے اکتا کر امیرہ کو دیکھا یہ میری دوست ہے بس اتنا ہی تعرف کافی ہے اب آپ جائیں ہمیں ضروری باتیں کرنی ہیں کہنے کے ساتھ اس نے دھکیل گری سے باہر نکالا اور دروازہ بھی لوک کر دیا جبکہ وہ ارے ارے کہتا رہ گیا یہ پھپو اور ان کی اولاد ایسے ہی چپکوں ہیں تم اگنور کرو ریلیکس ہو کر کھانا شروع کرو مجھے بہت بھوک لگی ہے امیرہ نے کہنے کے ساتھ اس کی پلیٹ میں بھی سالن ڈالا بس کرو بیٹا اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے اکرام علی نے اپنے کاندے سے لگا اس کا سر تھپ تھپا کر کہا جو کب سن کے ساتھ لگی رو رہی تھی ابو ایم سوری میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکی نہیں بیٹا میں جانتا ہوں تم نے بہت محنت کی تمہارا کا سور نہیں وہ اس کا سر تھپ تھپاتے بولے میں اب مزید نہیں پڑھنا چاہتی وہ ان سے لگ کر چہرہ صاف کر کے بولی تو اکرام علی نے ساتھ سامنے کاؤش پر بیٹے حسان کو دیکھا وہ پیچھوں گیا تھا یہ کیا بات ہوئی جیا ہر چیت تو زندگی کا حصہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہی مت ہار کر بیٹھ جائے ایک ٹھوکر نہیں ابو ٹھوکروں کی عزت میں ہے میری زندگی میں اپنے لیے تو کچھ نہیں کر سکتی اتنا سمجھانے کے بعد بھی جیا تم وہی موجوسی والی باتیں کر رہی ہو حسان نے افسوس سے اسے دیکھ کر کہا تو میں یہ سمجھوں کہ تمہیں ابو پر اعتماد نہیں رہا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے نہیں ابو ایسا نہیں ہے بس میں اب آگے نہیں پڑھ سکوں گی تو کیا کروگی جاہل رہوگی اس کے رکے آنسو بہن نکلے میری خواہش ہے کہ میری جیا خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے ابو یہاں مجھے کوئی پڑھنے نہیں دے گا آپ مجھے ہوسٹل بھیج دیں اکرام علی نے گہرہ سانس لے کر اسے خود سے الگ کیا تم مجھے بار بار یہ احساس کیوں دلا رہی ہو کہ میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا میں نے آج تک تم میں اور آئیشہ میں کوئی فرق کیا ہو تو بتاؤ ابو ایسا نہیں ہے وہ پریشان ہو کر بولی پھر تم نے ہوسٹل کا ذکر کیوں کیا میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی اکیلی رہے چاہے پھر وہ تم ہو یا آئیشہ باہر کی دنیا کتنی ظالم ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں اور اگر تم ہوسٹل میں رہو گی تو میں یہاں بے سکون رہوں گا ان کا روحانسی لہجہ محسوس کر کہ وہ ان کا ہاتھ چوم گئی ابو میرے لئے دنیا میں سب سے بڑھ کر ہیں آپ اب مگر میرے بابا زندہ بھی ہوتے تو وہ شاید مجھ سے اتنا پیار نہ کرتے جتنا آپ مجھ سے کرتے ہیں میں کبھی بھی آپ کو تکلیف دینے کا نہیں سوچ سکتی میں ہوسٹل کا اس لئے کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے یہاں جو سب کو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی جس کو جو مسئلہ ہے اس کو اس کے ساتھ رہنے دو یہ گھر جتنا حسان فیض اور عائشہ کا ہے اتنا ہی تمہارا ہے مسئلے ہر گھر میں ہوتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان گھر سے ہی بھاگ جائے اور تم یہاں کی سب سے بہترین یونیورسٹی میڈ میشن لوگی اس کے علاوہ میری بیٹی کو کیا چاہیے اگر کوئی اور حکم ہو تو بتاؤ مجھے کچھ نہیں چاہیے ابو ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی لیکن میں اپنی بیٹی کے لئے خوش شاپنگ کروں گا بس اپنی بیٹی سے ایک چیز چاہتا ہوں وہ اپنے ابو سے دور جانے اور حمد ہارنے کی باتیں نہ کرے ابو کو تکلیف ہوتی ہے جیا کتنی دیر ان کا پرش افقت چہرہ دیکھتی رہی آئندہ ایسا نہیں ہوگا ابو مجھے اپنی بیٹی سے یہی امید تھی جاؤ اب آرام کرو اس کے جانے کے بعد اکرام علی کے چہرے کی مسکرہت اور سکون دونوں گائب ہو گئے میری سمجھ میں نہیں آتا کوئی عورت اتنی سکت دل کیسے ہو سکتی ہے اکرام علی کی دھیمی آواز پر حسان نے باپ کی طرف دیکھا وہ جانتا تھا وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں گھر میں کوئی کتہ بلی پالو تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے اور وہ بچی تو ہے بھی سابر اور بے ضرر پھر بھی پتہ نہیں تمہاری ماں کو اس سے کیا کھار ہے وہ خود ایک بیٹی کی ماں ہے پھر بھی اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں اور وہ فیض وہ دانت پیس کر بولے وہ تو اپنی ماں سے بھی دو ہاتھ آگے ہے ہر وہ کام اسے کرنا ہوتا ہے جس میں میری مخالفت ہو جتنا وہ دماغ کا تیز تھا مجھے لگا تھا کہ کوئی ڈھنگ کا کام کرے گا لیکن اس نالائک نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا خیر ابو ایسے تو نہ کہیں وہ شرارتی ضرور ہے مگر نالائک نہیں نہیں لگتا ہوگا لائک میں نے تو کوئی خاص لائک پن اس میں نہیں دیکھا کیونکہ ابو اس نے آپ کو کبھی دکھایا نہیں وہ مسکرا کر بولا تو اکرام علی نے گسے سے سر جھٹکا مجھے دیکھنا بھی نہیں دونوں ماں بیٹی کے حرکتوں نے مجھے بچی کی نظروں میں زلیل کر دیا اب سمجھانے پر بھی ان دونوں ماں بیٹے کے ماں بیٹے کے بوسہ بھرے دماغوں میں کچھ گستا نہیں نہ اللہ کا خوف ہے یتیم کے ساتھ بس سلوکی کر رہے ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ کوئی اچھا سا لڑکہ دیکھ کر جیہا کو رخصت کر دوں ان کی بات پر ضبط کے باوجود حسان کی ہنسی نکل گئی کیوں کوئی لطیفہ سنایا ہے جو داند نکل رہے ہیں ان کو مزید گسے میں آتا دیکھ کر حسان کو خود کو کنٹرول کرنا پڑا ابو آپ بھی جیہا کی طرح میدان چھوڑنے والی باتیں کر رہے ہیں وہ آئیشہ سے بھی چھوٹی ہے اور جانتے ہیں نا اسے پڑھنے کا کتنا شوک ہے پڑھائی چھڑوا کر شادی کر دیں گے تو کیا گیرنٹی ہے آگے سب ٹھیک ہوگا قسمت کا تو کسی کو بھی نہیں پتتا اچھی ہے یا بری لڑکیوں کے لیے تعلیم ہتھیار ہوتا ہے اور جیہا کو تو اس کی ضرورت ہے وقت آنے پر شادی بھی ہو جائے گی فیلحال آپ اسے پڑھائی کے لیے پرموٹ کریں ریزلٹ کی وجہ سے وہ بہت ڈیسٹ ہارٹ ہوئی ہے لیکن ہم اسے سپورٹ کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ نورمل ہو جائے گی کہنے کے بعد اس نے گوھر سے دیکھتے باپ کو سوالیاں نظروں سے دیکھا میں نے کچھ غلط کہا ہے ابو نہیں وہ مسکرائے تھے مجھے اندازہ تو تھا پر اتنا پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہے تھوڑی اکل اپنی بھائی اور بہن کو بھی دے دو شاید بھلا ہو جائے وہ موہ بنا کر بولے میں بات کروں گا امی سے اور آپ بھی سمجھائیے گا ہاں ضرور کہیں سمجھ ہی نہ جائے وہ تنزیہ انداز میں بولے سنو وہ مرنے لگا جب انہوں نے آواز دی تم نے ماں سے اپنی شادی کی بات کی میں نے اس نہران ہو کر اپنی طرف اشارہ کیا کوئی لڑکی پسند ہے تمہیں کیا ہو کیا ہے ابو وہ در پہ در حملوں سے گھبرا کر بولا ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے تمہاری ماں کو اچانک شوک اٹھا تھا تمہارے سہرے کے پھول سجانے کا اور اسے یہ لگتا ہے کہ تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو اب کے وہ نارمل ہو کر مسکر آیا امی کا پتہ تو ہے آپ کو کچھ بھی سوچ لیتی ہیں ہاں پتہ ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو تو تم مجھے بتا سکتے ہو ان کی بات سن کر حسان مسکر آیا ابو جب یہ ایسا ہوگا سدھا آپ کے پاس آوں گا مجھے انتظار رہے گا وہ بھی جب باباً مسکر آ کر بولے ہو گئی باپ بیٹے اور لے پالک بیٹی کی میٹنگ ختم وہ باہر نکلا تو سامنے سوفے پر زکیہ اور فیض اس کے منتظر تھے فیض کی مسکرہت سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ امی کو بھڑکا چکا ہے جی ہو گئی ختم وہ سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا کر دی تمہارے باپ نے جائداد اپنی چہیتی کے نام جائداد حسان نے حیرہ سے دھورایا اور ان کا تن سمجھ کر سر جھٹکا امی وہ پریشان ہے آپ کو شاید پتہ نہیں ڈاکٹر بننا اس کا جنون تھا ہاں موں کھول کر فرمائش کرنا آسان ہے لاکھوں کیا قبر سے اس کے باپ نے بھیجنے تھے امی پلیز ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں ابو بھی آپ کے لئے بول رہے تھے ایسی باتیں کر کے آپ ابو کی نظر میں اچھا ایمیج نہیں چھوڑ رہی تمہارے ابو کو تو اس کے سامنے سارے ہی فضول نکمے لگتے ہیں ان محترمہ کے لئے ابو کے باس لاکھوں ہیں اب کے فیض بھی بولا تو تمہیں کب ابو نے کسی بات کے لئے منع کیا حسان نے پوچھا تو دیا کیا ہے ہمیشہ نہ ہی کی ہے انہیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا حرام کام کر رہا ہوں جن سے ان کی دولت برباد ہو جائے گی تم بس ان کی طرف سے بدگمان ہو ورنہ وہ تمہیں بہت پیار کرتے ہیں فیض کہہ کا لگا کر ہنس پڑا دیکھا ہے میں نے ان کا پیار انہیں گیر سے ہمدردی ہو سکتی ہے اس کی قابلیت کا یقین ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں تو تم دکھاؤ اپنی قابلیت کیوں میں ان پر ہر بات ظاہر کروں جیا سے تو اس کی قابلیت کی وضاحت نہیں مانگتے اسے تو بن مانگے سب دیتے ہیں حسان نے گوڑ سے اس کا ناراض اور باغی انداز دیکھا تم کتنے بدگمان ہو فیض امی آپ اسے سمجھائیں ٹھیک تو کہہ رہا ہے کیا سمجھاؤں اسے آپ دونوں سے کچھ بھی کہنا فضول ہے وہ واقعی افسوس کرتا اٹھ گیا باپ کا چمچہ پیچھے سے اس نے زکیہ بیگم کو کہتے سنا ڈاکٹر نا بننے کا اسے افسوس تو بہت تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو سبر آ ہی جاتا ہے وہ ماں باپ جیسے قیمتی سرمائے کو کھونے کے بعد زندہ تھی تو یہ تو بس زندگی کی ایک خواہش تھی جس سے دست بردار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا یار میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا امیرہ نے اکتائے لہجے میں کہہ کر ہونٹھو میں پین دبایا اس میں کونسی نئی بات ہے یہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم پاس ہو جاتی ہو ورنہ فیل ہونے کے لیے تم کوئی قصر نہیں چھوڑتی جیہ نے مصروف سے انداز میں سموسہ چٹنی میں ڈپوتے کہا احسان مارو میرا تمہاری خاطر گیجویشن کر رہی ہوں ورنہ آرام سے گھر بیٹھی ایش کر رہی ہوتی واہ جیہ نے تنزیہ انداز میں سر ہلایا لاسٹ سیمیسٹر کی پرسنٹیج دیکھی ہے تم نے اپنی کیا فرق پڑتا ہے امیرہ نے لا پروائی سے ہاتھ لیا ویسے بھی گریجویشن کے بعد میرا کوئی موڈ نہیں پڑھنے کا دوسرے سموسے کی طرف بڑھتا امیرہ کا ہاتھ رک گیا ایسی بکواس کی نا تو مو توڑ دوں گی مجھے ایم ایسی کرنی ہے اور تم میرے ساتھ کرو گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس ظالم پڑھائی کی وجہ سے میری آنکھیں سکین رنگ اور روپ سب خراب ہو رہے ہیں وہ بالکل بھی سیریس نہیں ہو رہی تھی تھوڑی تیروہ انتظار کرتی رہی کہ جیا کچھ بولے گی لیکن مسلسل خاموشی پر اس نے سر جھکا کر دیکھا وہ بالکل خاموش بیٹھی گوھر سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی جیا یار اس نے بے ساکتہ اس کا چہرہ اونچا کیا پاگل ہو گئی ہو کیا میں مزاک کر رہی تھی کیا پاگلپن ہے جیا ایم سوری امیرہ مجھے پتہ ہے تم بھی مجھ سے دوستی کر کے پشتا رہی ہو کیونکہ میری پریشانیاں تو ختم ہی نہیں ہوتی اور میری وجہ سے تم بھی پریشان ہوتی ہو اوف اس نے بے ساکتہ اپنے بال نوچے دوست ہوں تمہاری اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ رہتی ہوں کیا کوئی مجبوری میں ایسی دوستی نہیں بھاتا ہے تمہیں تو پاگل کوئی بھی اچھا سرکہ مل جائے گا اتنی خوبصورت ہو میں پہلے ہی ساملی سی ہوں اوپر سے پڑھائی کی بوجھ کی وجہ سے کملہ کر رہ گئی ہوں بتاؤ کون کرے گا مجھ سے شادی وہ اتنے دکھی انداز میں بولی کہ جیا مسکرادی مجھ سے اچھی شکل ہے تمہاری جیا نے اسے پیار سے دیکھتے کہا تمہیں لگتا ہے خیر دفع کرو یہ ٹوپک بتاؤ گھر میں سب ٹھیک ہیں ہاں سب ٹھیک ہیں اپنی اپنی لائف میں بھی زی ہیں کہنے کے ساتھ اس نے کلائی پربندی ہوئی گھڑی دیکھی اور تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی جلدی اٹھو میس شاہستہ کی کلاس شروع ہونے والی ہے چلو یار امیرہ بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی اتوار کا دن تھا سب گھر پر تھے اور کھانا بنانے کی ڈیوٹی بی سی کی تھی وہ تیزی سے پھلکے بنا رہی تھی جب اس نے فیض کی آواز سنی تیزی سے چلتا اس کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رکا اس نے برا سا مو بنا کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا ان کو بھی ابھی آنا تھا وہ بڑھ بڑھا کر پیڑا بنانے لگی جب وہ ہوت پوٹ لے کر باہر آئی تو کافی خوشگوار موٹ میں باتیں ہو رہی تھی وہ برطن رکھ کر حسان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تم آج کل کدھر گائب ہو اکرام علی نے سنجیدگی سے فیض کو دیکھا جو بڑے مگن انداز میں کھانا کھا رہا تھا اپنے دوست کی طرف تھا کیوں تمہارا گھر نہیں کہ ہفتوں کے حساب سے دوست کے گھر پڑے رہتے ہو اب کے اس نے ہاتھ روک کر انہیں دیکھا آگ کی اس خوش گفتگاری کی وجہ میں یہاں نہیں رہتا کیونکہ وہاں اس طرح کا سلوک نہیں ہوتا میرے ساتھ اتنا ہی سکون تھا وہاں تو آئے کیوں زکیہ نے گسے سے شوہر کو دیکھا یہ اس کا گھر ہے انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا میں بھی کوئی خوشی سے نہیں آیا کام سے آیا ہوں اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا میں نے دو تین یونیورسٹی میں اپلائے کیا ہے اور مجھے کال آ گئی ہے اس کے لئے مجھے پیسے چاہیے مجھے تو آج تک یہی پتہ نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور کون سی یونیورسٹی ہے جس نے تمہیں سیلیکٹ کر لیا مجھے لندن سے کال آئی ہے اب کے سب نے اس کا چہرہ دیکھا لیکن وہ نورمل انداز میں اکرام علی کو دیکھ رہا تھا کتنے پیسے چاہیے اکرام علی کے جگہ حسان نے پوچھا پچاس لاکھ کیا اکرام علی چیک پڑے دماغ ٹھیک ہے تمہارا ٹھیک ہے تو بتا رہا ہوں یہ پاکستانی فیگر ہے مجھے پونٹس میں کروانے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس پڑھنے کے لئے مانگ رہا ہے اشجاشی کے لئے نہیں زکیہ فیض کی حمایت میں بولی پہلی بات معاملہ اتنی بڑی رقم کا ہے اور دوسری بات مجھے اس پر اعتبار نہیں آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں اس نے سنجیدگی سے اکرام علی سے سوال کیا اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے حسان بول پڑا فیض پلیس چھپ کر جاؤ ہمیشہ میں ہی چھپ کرتا ہوں انہوں نے ہمیشہ میری حق تلفی کی ہے گیروں کے لئے آپ کے پاس لاکھوں ہیں کتنے میں اس کا ایڈمیشن کروایا کیا میں جانتا نہیں اس نے غصے سے جیہ کی طرف اشارہ کیا جو پہلے ہی اس ناخوشگوار بحث کی وجہ سے پریشان تھی میری دفعہ ان کے پاس ہمیشہ نہ ہوتی ہے مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں ان کی اولاد نہیں بند کرو اپنی بکواس اکرام علی اکتم تیش میں آ کر کھڑے ہو گئے حسان نے اکدم کھڑے ہوتے ہوئے انہیں پکڑا آپ جو بھی کر لیں مجھے تین ہفتوں کے اندر پیسے چاہیئے وہ کرسی دکیلتہ باہر نکل گیا زکیہ اس کے پیچھے اس کو آوازیں دیتی بھاگی اور جیا قصور وارنا ہوتے بھی مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی تم تو میرے سمجھتار بیٹے ہو اور پھر کیوں کسی کی وجہ سے خود کو تکلیف دے رہے ہو انہوں نے فیض کے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا جو آنکھیں بند کیے چین کی گوت میں سر رکھے لیٹا تھا چلو بیٹا ناراضگی چھوڑ دو اور کھانا کھا لو مجھے بھوک نہیں بھوک نہیں کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا اور مجھے پتا ہے تمہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی اتنی بے عزتی کے بات سب برداشت ہو جاتا ہے بیٹا کیوں میرا دل جلا رہے ہو وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولی تم ہنستے مسکراتے اچھے لگتے ہو تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہ ہو میں نے حسان سے بات کی ہے وہ رقم ارینج کر لے گا تم پریشان مت ہو اس نے آکھیں کھول کر ماں کا چہرہ دیکھا اور بات کے پکے ہونے کا یقین ہوتے ہی وہ مسکرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا تب ہی آئیشہ ٹریل یہ اندر آئی اور دونوں کو نارمل دیکھ کر ساتھ ہی بیٹھ گئی کھانا کھانے کے بعد زکیہ نے آئیشہ سے کہا بیٹا جیا سے کہو وہ اچھی سی چائے بنا دیں ساتھ کاجر کا حلوہ بنایا ہے وہ بھی لے آنا وہ اپنے کپڑے اسٹریک کر رہی ہے اپنی دوست کی طرف جا رہی ہے آئیشہ نے پرتن ٹریل میں رکھتے کہا کس سے پوچھ کر جا رہی ہے زکیہ نے ماتے پر بل ڈال کر پوچھا اببو سے زکیہ نے ہونٹ بیچ لیے بھائی کے لیے چائے میں بناتی ہوں وہ ٹریلے کر کھڑی ہو گئی امی میں ذرا حسان سے بات کر آؤں ہاں جاؤ وہ اسے مطمئن دیکھ کر خود بھی پرسکون ہو گئی حسان بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں اسے تیار دیکھ کر جیا وہیں رکھ گئی ہاں کام سے جا رہا ہوں کیوں کوئی کام تھا وہ سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگا جی وہ مجھے امیرہ کی طرف جانا تھا اچھا اسے گھڑی کی طرف دیکھا چلو پھر ایسا کرو کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ دس منٹ ہے تمہارے پاس وہ خوش ہو گئی تھی میں بس پانچ منٹ میں آئی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آئی اور نتیجتن اوپر سے اترتے فیض سے بڑے زوردار انداز میں ٹکرائی چھٹکے سے اس کا پاؤں الٹ گیا وہ لڑکھڑاتی ہوئی آخری سیڑی پر جا گری درد کے مارے اس کے موہ سے چیک نکل گئی لیکن مقابل کے تاثرات میں فرق نہیں آیا وہ بڑے نورمل انداز میں اتر کر ٹانگے سے ہلاتی رہی پھر خود ہمت کر کے اٹھی تکلیف سے بے حال وہ ہو رہی تھی بڑی مسکل سے چل کر وہ کمرے تک آئی اور اندر آتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا کہیں جا رہے ہو فیض نے کار کے قریب کھڑے حسان کو دیکھ کر پوچھا ہاں کام سے جا رہا ہوں مجھے بھی مارکٹ جانا ہے چلو میں چھوٹ دیتا ہوں حسان کی کہنے پر وہ کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا چلو اب اسے یوں ہی بیٹھا دے کر فیض نے کہا جیا کویٹ کر رہا ہوں وہ نہیں جا رہی لیکن ابھی تو کہہ رہی تھی حسان حیران ہوا ہاں لیکن ابھی میں باہر آ رہا تھا تو مجھے اس نے کہا کہ تمہیں بتا دوں کہ اس کا پروگرم بدل گیا ہے اچھا حسان نے ناسمجی سے سر ہلایا اور کارٹ سٹارٹ کر دی وہ وہ مشکل چلتی ہوئی باہر آئی تو پورچ کھالی تھا اس کا دل چاہا کہ فیض کا حشر نشر کر دے لیکن وہ سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سرما کی دھوپ وجود کو بھلی محسوس ہو رہی تھی وہ کافی دیر سے آنکھیں موندے درق سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کامران بھائی تمہارا نمبر مانگ رہے تھے کامران بھائی وہ سوالیاں نظروں سے عمیرہ کو دیکھنے لگی ارے وہی جو اس دن ملے تھے اوہ اسے ایک تمیس کا گھوڑنا یاد آیا وہ کیوں میرا نمبر مانگ رہے تھے وہ کچھ ناراضگی سے بولی مجھے کیا پتا کتنی دفعہ تمہارے بارے میں پوچھ چکے ہیں تم نے میرا نمبر دیا تو نہیں وہ پریشانی سیسے دیکھنے لگی باگل ہو میں کیوں دوں گی جیا نے بے ایک تیار گہرا سانس لیا دینا بھی مت سب جانتی ہوں میں کوئی نیا الزام اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی آگے مشکلے کم ہیں کیا اس نے سر جھٹک کر دائیں طرف دیکھا جہاں سے آئیشہ آتی نظر آئی وہ ان کی طرف ہی آ رہی تھی ہیلو اس نے قریب پہنچ کر امیرا کو کہا میں اپنی فرنڈ کے ساتھ شوپنگ کے لیے جا رہی ہوں اس لیے دیر ہو جائے گی تم امی کو بتا دینا اب کی بار اس کی مخاطب جیا تھی جیا پوچھنا چاہتی تھی کہ کون سی دوست اور کون سی شوپنگ لیکن وہ اس وقت پوچھ کر تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی آئیشہ کی پشت کو دے کر پرسوچ انداز میں کہا جیا نے کوئی جواب نہیں دیا ہر ہفتے بعد یہ کولیج بنگ کر کے نکل جاتی ہے تمہاری آنٹی پوچھتی نہیں حالانکہ تمہارے معاملے میں تو ان کے حصول بڑے سکت ہیں جیا کے چہرے پر آنے والی مسکرہت تنزیہ تھی وہ ان کی سگی بیٹی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے جیا کے چہرے پر اب بھی تنزیہ مسکرہت تھی چاہے وہ کولیج بنگ کر کے لڑکوں کے ساتھ ہوتلنگ کرے جیا نے چونکا رومیرہ کو دیکھا ایسے کیا دیکھ رہی ہو میں نے خود اس کو دو تین مرتبہ ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے تمہیں نہیں پتا اسے حیران دیکھ کر رومیرہ نے پوچھا اس نے سر نفی میں ہلایا اسے صحیح معنیوں میں شوق لگا تھا تم گھر والوں کو بتاؤ اس کے بارے میں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر گہرہ سانس لے کر نفی میں سر ہلایا فائدہ نہیں عائشہ مانے گی نہیں اور کوئی میرا یقین نہیں کرے گا چلو دفع کرو پھر ہمیں بھی کیا لینا دینا ویسے اچھا ہے تمہاری آنٹی کو سبق ملنا چاہیے امیرہ کے کہنے پر جیہ نے اس کی طرف دیکھا لیکن جواب نہیں دیا چلو لاسٹ آٹ ہونے والی ہے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر امیرہ نے کہا وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو زکیہ شازیہ سے سر دبوا رہی تھی عائشہ کدھر ہے وہ اسے اکیلا دیکھ کر سوال کرنے لگی وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ شاپنگ پڑ گئی ہے کون سی فرینڈ کے ساتھ شازیہ کا ہاتھ روک کر وہ ایک دم سیدھی ہوئی پتہ نہیں آنٹی اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے اس لڑکی نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے وہ گسے سے بولی تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا اب وہ اس پر ناراض ہو رہی تھی وہ جواب دینے کے بجائے خاموش نظر ڈال کر رہ گئی شازیہ جاؤ میری کمرے سے میرا موبائل لاؤ شازیہ کے اٹھتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی وہ جانتی تھی زکیہ کی بعض پرس پر آئیشہ انہیں مطمئن کر دے گی وہ کوئی جیا تھوڑے ہی تھی جسے بغیر گلتی کے بھی تھپر پڑ جائے بہت تیز ہوا چل رہی تھی جو آنے والے توفان کی پیشنگوئی کر رہی تھی کالے بادلوں دے ہر طرف سے آسمان کو ڈھک رکھا تھا حسان نے ٹرولی جیک گاڑی کی ڈکی میں رکھا اور سر اٹھا کر آسمان سے امٹتے بادلوں کو دیکھا ابو لگتا ہے بارش ہوگی وہ بھی کافی تیز ہاں لگ رہا ہے اس لیے تو صبح سے کہہ رہا تھا کہ نکل چلتے ہیں لیکن تمہاری ماں کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی اپنا قصور میرے سر نہ ڈالیں میں تو کب سے تیار ہوں آپ ہی نہیں نکل رہے تھے اچھا امیر چھوڑیں یہ سب اگر آپ تیار ہیں تو نکلتے ہیں ماں باپ کو مزید بحث کے لیے تیار دے کر اسے ٹوک نہ پڑا تم کبھی تو موبائل چھوڑ دیا کرو جب دیکھو اس میں گھسی رہتی ہو اکرام صاحب کا گصہ انہوں نے آئیشہ پر نکالا جواباً اس نے جنجلا کر فون بند کر کے پرس میں رکھ لیا فیض کدھر ہے اکرام صاحب نے حسان سے پوچھا لیکن جواب زکیہ کی طرف سے آیا وہ نہیں جا رہا کیوں کیوں کیا اپنا برطاؤ نہیں دیکھا آپ نے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے وہ گھر پر رہے ہم؟ دکیا کے کہنے پر وہ سر جھٹک کر رہ گئے جیا تروازے اچھی طرح بند کر لینا موسم ٹھیک رہا تو انشاءاللہ ہم رات تک آ جائیں گے اکرام علی کے کہنے پر اس نے سر ہلایا ہاں پیسے تو سالن بنا ہے تمہیں زہمت نہیں ہوگی شام کو شازیہ آ کر روٹیاں پکا لے گی لیکن اگر بھارش تیز ہوئی تو شاید وہ نہ آئے فیض آئے گا تو اسے تازہ پھلکہ بنا کر دینا اور اس کے کمرے کی صفائی بھی کر دینا وہ کہہ کر گیا تھا کہنے کے ساتھ انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا کر دو گی یا میں کر کر جاؤں ان کے تنزیہ انداز پر اس نے بیچارگی سے نے دیکھا کر دوں گی آنٹی اوکے جیا ٹیک کیئر حسان کہہ کر ان کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا گاڑی کے باہر نکلتے ہی اس نے گیٹ بند کیا اور لون میاں کر بیٹھ گئی ٹھنڈی ہوا دماغ کو سکون دے رہی تھی وہ آنکھیں موند کر وہیں بیٹھ گئی گیٹ کھلنے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی فیض اپنی بائیک اندر لا رہا تھا مسیبت اس نے زیرے لب دھورایا اس نے اسے دیکھا لیکن نظر انداز کر کے اندر چلا گیا تو اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا لی سب کہاں ہیں تیز آواز پر محاورتا نہیں حقیقت وہ ڈر وہ انکل رفیق کے بیٹے کے شادی پر گئے ہیں ایک تو ان لوگوں کے ٹورز ختم نہیں ہوتے وہ گسے سے بولا کھانے کو کچھ ہے یا وہ بھی نہیں ہے ہے لاتی ہوں وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے ہٹی چکن کے سالن کے ساتھ مٹن پالک بھی پڑی تھی دولوں سالن گرم کر کے روٹیاں ہارٹ پورٹ میں رکھ کر اس نے ٹائنک ٹیبل پر رکھ دیں جہاں وہ پہلے سے بیٹھا تھا وہ جک میں پانی ڈال رہی تھی جو بجلے زور سے کڑکی اور پانی کا گلاس اپنے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گٹتا اس نے محسوس کیا اس نے کانچ اٹھاتے ہوئے چور نظروں سے باہر دیکھا فیس ہاتھ روکی سے دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے پر اس نے سر جھٹک کر نظروں کا زاویہ بدل کر کھانا شروع کر دیا چائے بناتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ فیس کے کمرے میں جانے سے پہلے اس کا کمرہ صاف کر دے ورنہ پھر باتیں سننا پڑے گی چائے کا کپ لے کر باہر آئی تو وہ صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ وہیں کھڑی ہو گئی کیا ہے وہ جو ہی سر پر کھڑے دیکھ کر پھار کھانے والے انداز میں بولا آپ کو ابھی اگر اپنے روم میں نہیں جانا تو میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں آنٹی کہہ کر گئی تھی وہ مو کھولتا دیکھ کر اسے مو کھولتا دیکھ کر اس نے زکیہ کا حوالہ دیا جاؤ اس کے انداز میں ہمیشہ والا گصہ تھا وہ اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ ملازمہ ہو لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کمرے کی حالت دے کر اس کا سر چکرا گیا کمبل سوفے پر کشن فرش پر گرے اپنی قسمت پر ماتھم کر رہے تھے گرہ تولیا بیٹ پر پڑا تھا اس نے ہونٹ بیچ کر تولیا اٹھایا تولیا رکھنے پر تولیا رکھنے وہ باتھروم میں آئی تو حیران رہ گئی باتھروم کی حالت کمرے سے بھی بتر تھی اب اسے سمجھ میں آیا کہ شازیہ اس کا کبرہ صاف کرنے کے بعد اتنا بڑھ بڑھاتی کیوں تھی بیٹ پر پڑی چیزوں کپڑوں کو اٹھا کر اس نے نئی بیٹ شیٹ بچھائی کتابیں ڈیسالے سمیٹ کا ریک میں رکھے آتے گھنٹے میں کپڑے کی حالت درست کی لیکن اس کے اپنی حالت خراب ہو گئی اپنا اس کا روم صاف کرتے سے رونا آ رہا تھا جب وہ صاف کر رہی تھی تو لائٹ چلی گئی ہر طرف اندھیرہ تھا وہ ہاتھ رکے آنکھیں پھار پھار کر اندھیرے میں دیکھنے لگی سرف سے بھرے ہاتھوں کو کمی سے پونچنے کے بعد وہ دیوار ٹھولتے دروازے کی طرف بھڑی لیکن ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دھک سے رہ گئی دروازہ لوگ تھا اس نے ہینڈل کو پکڑ کر زور زور سے گھمایا لیکن دروازہ بددستور بند تھا ایک تو اندھیرے سے اسے ویسے ڈر لگتا تھا اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا اس نے بیک تیار زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیئے ساتھ ہی فیض کو کئی آوازیں دے ڈالیں فیض بھائی وہ جتنا ہونچا چیک سکتی تھی چیک رہی تھی اسے لگ رہا تھا بھی در کے مارے اس کی سانس بند ہو جائے کی وہ نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تب ہی باتھروم کی لائٹ جل گئی اس نے اپنی آنکھوں کو پوری شدت سے کھولا زمین سے اٹھنے کے لیے اس کو اپنی پوری توانائی سرف کرنی پڑی اس کے کھڑے ہوتے ہی دروازہ بھی کھل گیا وہ بے تابانہ انداز میں باہر کی طرف بھاگی سامنے بڑے زور سے کسی سے ٹکرائے درد کو نظر انداز کر کے اس نے سر تیزی سے اٹھایا باتھروم سیاتی روشنی میں سے جو بہیانک چہرہ نظر آیا اس کی چیکیں نکل گئیں اس کی چیکیں روکنے کے لیے اس نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھا موہ پر گریفت اتنی سکت تھی کہ اس کا سانس لینا مشکل تھا خود کو چھڑانے کے لیے نے نہ صرف سامنے والے پر مکے برسائے بلکہ اپنے ناکھنوں سے اسے خرش بھی ڈالا تب ہی تو مقابل نے تڑپ کر اسے گریفت تھیلی کرتے محسوس کیا وہ بے تابانہ انداز میں دروازے کی طرف بھڑی لیکن وہ دو قدم میں ہی اس کو اپنی گریفت ملے چکا تھا اور اب کی بار اسے بے دردی سے دھکا دیا وہ بری طرح لڑ کھڑا کر زمین پر گری وہ جھٹکے سے ماسک اتار کر اس پر جھکا اس کا چہرہ دیکھ کر اسے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایسی گھٹیا حرکت اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر بھی اس کے آنکھیں دہشت زدہ ہو گئیں جو کہر علوت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا دماغ ٹھیک ہے تمہارا پاگل کتے کی طرح کیوں مجھے کاٹ رہی ہو فیض کا بس نہیں چل رہا تھا پر مار مار کر اس کا مو توڑ دے اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی یا وہ کچھ کہتا دروازہ جھٹکے سے کھلا اندر آنے والوں نے حیرہ سے اس منظر کو دیکھا فیض جو اس پر جھکا تھا ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا دروازے میں اس کا بھائی باپ ماں بہن شوکت کیفیت میں کھڑے تھے وہ غلط نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر ہمائیاں تھی یہ کیا ہو رہا ہے اکرام علی نے کامتی آواز میں فیض کو دیکھ کر پوچھا ابو میں یہ وہ خاصا خود اعتماد تھا لیکن حکلا کر رہ گیا جیا جو اسے دیکھ رہی تھی زور زور سے رونا شروع کر دیا اکرام علی اور حسان بے ساکتہ اس کی طرح بھڑے اکرام علی نے نیچے بیٹھ کر اسے ساتھ لگایا ابو وہ ان کے ساتھ لگ کر سی سکنے لگی کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ حسان کے لہجے کے ساتھ چہرے بیس سکت تاثرات تھے میں نے اب کے فیض بھی دکھ کر پیچھے ہوا میں نے کچھ نہیں کیا تم بولو جیا حسان نے اکرام علی کے سینے سے لگی جیا سے پوچھا لیکن وہ اسی طرح روتی رہی بولو جیا اب کے اکرام علی نے پچکارا تو اس نے سر اٹھا کر فیض کو دیکھا کیا کیا اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی لہر تھی فیض کو اپنی ریڈ کی ہڈی میں اترتی محسوس ہوئی بدتمیزی کر رہے تھے میرے ساتھ جیا کے مو سے نکلنے والے اندازے بجلی بند کر گرے تھے سب پر زکیہ نے بے ساکتہ ہاتھ اپنے ہوتوں پر سکتی سے جمایا اکرام علی اور حسان کی نظر بے ساکتہ فیض کر چہرے پر ٹھہری اکرام علی ایک تیش کی عالم میں اس کی طرح بڑے اور زناٹے دار تھا پر اس کے مو پر مارا وہ لڑ کھڑا کر دو قدم پیچھے ہٹا زکیہ اور عائشہ بے ساکتہ آگے بڑی بکواس کر رہی ہے ابو میرے کچھ نہیں کیا وہ بکواس کر رہی ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو اس کا حال دیکھو فیض نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا لیکن زکیہ حسان اور عائشہ نے بے ساکتہ اسے دیکھا جس کے بال اور لباس بے ترتیب تھے جس کا دوپٹہ گائب تھا اور اپنا ہلیا دیکھو اب ان تینوں نے اسے دیکھا جس کے چہرے پرناکنوں کے واضح نشان تھے جس کے گریبان کے بٹن ٹوٹے تھے وہ واضح طور پر مجرم لگ رہا تھا ابو نام نہ لو اپنے گندی زبان سے میرا ساتھ وعیس کو مارتے جا رہے تھے کب سے تمہاری حرکتوں کو نظر انداز کر رہا تھا لیکن تم اتنا گر جاؤ گے اپنے ہی گھر میں نکب لگاؤ گے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا میرا خون اتنا گندہ اور زلیل نکلے گا وہ بری طرحی سے مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر رہے تھے وہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا اس نے ایک بار بینے روکنے کے لیے ہاتھ نہیں ہٹایا حتی کہ وہ خود سے ہاپنے لگے اور گرنے کے انداز میں سوفے پر بیٹھ گئے حسان اس سے کہو چلا جائے یہاں سے دور ہو جائے میری نظروں سے مر گیا یہ میرے لیے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اس نے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا اس اعتماد کا شکریہ جو آپ نے مجھ پر کیا وہ کھڑا ہو گیا اس نے حسان کی طرف دیکھا تمہیں بھی لگتا ہے میں نے غلط کیا اندھے نہیں ہم کوئی اور کہتا تو ہم کبھی نہ مانتے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حسان کے الفاظ پر اس نے سکتی سے آنکھوں اور ہونٹوں کو بیچ کر خود پر کنٹرول کیا ٹھیک ہے پھر مجھے بھی صفائی میں کچھ نہیں کہنا وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا جب زکیہ سامنے آئیں فیض میرے بچے پر مجھے پورا یقین ہے میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیے کہا جوابن اس نے بڑے احترام سے ان کا ماں تھا چمہ اور باہر نکلنے لگا تو زکیہ نے اس کا بازو تھام کر رکا تم اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے فیض تمہیں اس پر اتنا بھروسہ ہے تو تم بھی دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ اکرام علی قصے سے چکھے ہاں مجھے کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا جانے سے پہلے سوچ لو تمہارے لیے یہ دروازے کبھی نہیں کھولیں گے فیض کے ساتھ حسان اور عائشہ نے حیرت اور دکھ سے باپ کو دیکھا امی آپ یہی رہیں فیض نے ان کا کاندہ تھپت پایا نہیں فیض میں تمہیں نہیں جانے دوں گی میں آپ کو لینے آوں گا امی پر تب تک آپ یہی رہیں گی اس کے بعد وہ رکا نہیں عائشہ نے آ کر روتی ہوئی ماں کو بازوں کے گھرے میں لیا زکیہ نے روتے ہوئے نفرہ سے گھٹروں میں سر دیے بیٹھی جیا کو دیکھا تھا سو لسنے that was the end of today's episode hope that you like it to subscribe if you like it is the only source of motivation for me بہت جل ملتے ہیں نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ